موسیقی وزیر آباد لاؤنگ مارچ میں امران خان پر قاتلانہ حملہ فائرنگ سے امران خان زخمی دائیں ڈانت کی پندلی میں گولی کے ٹکڑے لگے سرجنز نے پندلی سے گولی کا ٹکڑا نکال دیا راکٹرز کا کہنا ہے امران خان سرجری کے بعد روبہ سہت ہے موسیقی سکینز بھی ہوئے ہیں اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بولٹ سرپنل یہ بولٹ کے جو ٹکڑے ہیں فراغمنٹس ہیں وہ ان کی ٹانگوں میں موجود ہیں اور ایک جگہ پہ ان کی جو ایک ٹانگ ہے ٹبیا کی جو بون ہوتی ہے اس میں بون تھوڑا سا چپ ہوئی ہوئی ہے اس وقت تک اتنی معلومات ہیں اور اتنی انفرمیشن ہے پھر سے میں دورا دوں ان کی طبیعت سٹیبل ہے لانگ مارچ میں فائرنگ سے پی ٹی آئے کارپن موظم جانبہق سینیٹر فیصل جاوید احمد چٹھا اور امران یوسف سمیت چودہ افراد زخمی مارچ میں بھگڑھ مچ گئی پولیس نے فائرنگ کرنے والے ایک شخص کو حراست ملے دیا موسیقی صرف امران خان کو مارنا چاہتا تھا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا ایک طرف آزان ہو رہی تھی دوسری طرف یہ گانے لگا رہے تھے مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا حملہ آور کا پولیس کو بیان کہا جس دن امران خان لاہور سے چلا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا موڈر سائیکل مامو کی دکان پر کھڑی کی ساتھ کوئی نہیں تھا لانگ مارچ میں شامل شہری کی بہادری فائرنگ کرنے والے شخص کو فوری دبوچ لیا احتشام نے سارا واقعہ بھی دوہرا دیا بولے حملہ آور کنٹینر سے دس سے بارہ فٹ کے فاصلے پر تھا حملہ آور نے جیسے ہی فائر کیا اسے دبوچ کر زمین پر گرا دیا پھر پولیس کے حوالے کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی لانگ مارچ میں فائرنگ کا نوٹس امنومان سے متعلق اہم اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی لانگ مارچ میں فائرنگ کے واقعے کی مضمت قیمتی انسانی جان کے نقصان پر اظہار افسوس آئی سپی آر کا کہنا ہے امران خان سمیت زخمی تمام افراد کی چلد سہتیابی کے لیے دعا گوھیں لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ وفاق کی پنجاب حکومت کو جی آئی ٹی بنانے کی تجویز واقعے پر اظہار تشویش اور شفاف تحقیقات پر زور جی آئی ٹی میں سینئر پولیس افسران اور خفیہ داروں کے افراد کو شامل کیا جائے مزارت داخلہ نے پنجاب کی بولے زورالہ انتظامیہ کو مراسلہ ارسال کر دیا اب نوامان کی پیشن نظر چیف کمیشنر اسلام آباد کا اہم اقدام سی آئی اے بلڈن انیسٹریل ایریا کو سب جیل قرار دے دیا نوٹفیکشن جاری اگر آپ تشدد اور نفرت کی فصل بوئیں گے اگر آپ ہر وقت لوگوں کو مارنے کی اور اپنے مر جانے کی باتیں کریں گے کہ جی میں تو یہ کرنے کی وجہ ہے میں تو مر جانا پسند کروں گا اور اگر آپ ہر وقت یہ راگ علا پیں گے تو تشدد کا اور نفرت کا یہ بیانیاں جو ہے وہ جب بار آور ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ صرف آپ کے مخالفین ہوں گے اس کا نشانہ پھر آپ خود بھی ہوں گے عوام کو حملوں پر اکسانے والے فواد چودری کا گھر آسمان پر نہیں واقعے کی آڑ میں جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا وزر داقلہ نانا صنع اللہ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ تشدد کی سوچ کی مخالفت کی آپ نے لوگوں کو انتشار پر اکسانہ شروع کیا وزر داقلہ نانا صنع اللہ کی واقعے پر مشترکہ جی آئی ٹی بنانے کی بھی پیش کش ریاست کا جو اپریٹس ہے اس کو پرسنل ونڈیٹا کے لیے استعمال کرنے کا جو یا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے جو اس کا استعمال جو ہے یہ روجان ختم ہونا چاہیے نہیں تو یہاں پہ میری اور آپ کی یا اپوزیشن کی یا کسی بھی سیاسی ہماری سیاسی زبان جو ہے نا وہ ترک ہو جائے گی پھر گولی کی زبان جو ہے وہ راج کرے گی وہ تباہی کی اور گھراو اور جلاو کے نارے جو ہیں ان کی پیروی کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ہے ساری قوم جو ہے اس کی مضمت کر رہی ہے سیاست میں مار دو جلا دو جیسے الفاظ کی کوئی گنجائش نہیں سیاستی قائدین کو الفاظ کے چناؤں میں احتیاط برتنی چاہیے سیاست میں امن کے کلچر کو کبھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے وزر دفاع خاجہ آسک کا اسمبلی میں سارے خیال مزر اطلاع مریب ورنگزیب کی بھی پریس کانپس کہا سیاستدان اشتعال انگیز بیان سے پرہیز کریں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں سیاسی میدان خونی نہیں بننے چاہیے واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے لانگ مارچ اس وقت پنجاب حکومت کی حدود میں تھا فاظ ہر ممکن تعبون کرے گا جب تک حقائق سامنے نہیں آتے پنجاب کی حکومت جب تک کوئی حتمی وہ نہیں دیتی خدا کا واسطہ ہے یہ جو غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہیں ان سے پرہیز کیا جائے وہ جو زخمی لوگ ہیں میں ان کی بھی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں میں پہلے جیسے کہہ چکی ہوں کہ پاکستان کی سیاسی میدان خونی میدان نہیں بننے چاہیے اس کو ہمیں اپنے روئیوں سے ٹھیک کرنا ہے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر فوری طور پر جو حقائق ہیں جو انیشل انویسٹیگیشن کے حقائق ہیں پنجاب پولیس پنجاب انتظامیاں سب کو چاہیے کہ وہ عوام تک پہنچا سابق وزیراعظم نواز شریف کی عمران خان پر فائرنگ کی شدید مضمت سابق صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور مریم نواز کی بھی مضمت زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا عمران خان کو پارٹی اہدے سے ہٹانے کی ترخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ عمران خان آرٹیکل 62-63 کے تحت اب پارٹی اہدہ نہیں رکھ سکتے نواز شریف کو بھی پارٹی صدارت کے لیے نہ اہل کیا گیا تھا وکیل کا موقف بی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جل سے یا دھرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پہلے شرائط پوری کرو پھر جلسے کی اجازت ملے گی اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسے کے لیے شرائط رکھتے جلسے کی اجازت ایک دن کے لیے ہوگی لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی منمو ہوگا مذہب سے متعلق بیانات سے گریز کیا جائے گا کسی پارٹی کا پرچم بھی نظر آتش نہ کرنے کی یقین دہا نکرانا ہوگی بیان حلفی پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے دستخط لازمی بینکوں کا فورن ایکسچینج آپریشن سے کئی گناہ زیادہ منافع کمانے کا انکشاف سال دوہزار اکیس کے پہلے نو ماہ کے مقابلے میں جائزہ ریپورٹ سامنے آگئی بینکوں کے غیر متفقہ مالی نتائج کی ریپورٹ کے مطابق مختلف بینکوں نے فورن ایکسچینج آپریشن سے نو ماہ میں پچاس سے پانچ سو پچاس فیصد تک منافع کمائیا جون دوہزار اکیس میں امرے کی ڈالر ایک سو ستاون روپے سے بڑھ کر جون دوہزار بائیس تک دو سو انتیس روپے تک پہنچ گیا موسیقی موسیقی